دریائے چناب پر پکنک بنانے کے لیے آئے دو نوجوان جو ہیں کشتی میں ٹک ٹاک ویڈیو بناتے ہوئے دریائے میں گر گئے بتایا گیا ہے کہ گجرات کے سرادی علاقہ وزیر آباد کے رہائشی دو نوجوان بشارت اور مبشر سعید جو ہیں یہاں پر ٹک ٹاک ویڈیو بنانے آئے تھے دریائے چناب کے کنارے کہ جب وہ کشتی میں سفر کر رہے تھے تو چلتی کشتی میں دونوں نے اچانک یہ فیصلہ کیا کہ ٹک ٹاک ویڈیو بنائی جائے ٹک ٹاک ویڈیو بناتے ہوئے اور سیلفی لیتے ہوئے دونوں نوجوان جو ہیں دریائے چناب میں گر گئے اور فوری طور پر جو ہی ریسکیو اطلاع دی گئی اور یہاں پر مجود کچھ افراد بھی مجود تھے جنہوں نے مل کر دونوں نوجوانوں بشارت اور مبشر سعید دونوں کو زندہ بچا لیا ہے جبکہ چاند روز قبل عیدل فطر سے چاند روز قبل ہی گاؤں چک سادہ کے رہائشی چار نوجوان جو ہیں وہ دریائے میں نہاتے ہوئے ڈوب گئے تھے ان میں سے دو نوجوانوں کی ناشے تو فوری طور پر مل گئی تھی مگر جو دو نوجوانوں کی ناشے اب جو ہیں پانچ روز بعد جو ہیں وہ مل گئی ہیں مگر آیا گیا ہے کہ عدی رزاد ساری اور اس کے ساتھ ساتھ مقصود چڑھ جو ہیں اس کی ناشوی آہرکار ریسکیو ٹیم نے قاسم عباد کے علاقہ سے نکال لی ہے اس وقت ہم ناظرین دریائے جناب پر ہی مجھوز میں آپ دے سکتے ہیں ہر بیچھے باکم پر ہی مجھوز میں جہاں پر ٹرین گزرے کا جب مدر ہے یہ ایک ٹرین جو ہے جو دریائے کے روز پر ٹرین گزر رہی ہے لوگ اس طرح کے نظارے دیکھنے کے لیے اور اس طرح کی ٹک ٹاک ویڈیوز بنانے کے لیے دریائے جناب کا روک کرتے ہیں وہ دریائے جناب میں نہاتے ہوئے اور حاصل دور پر ٹک ٹاک ویڈیوز بناتے ہوئے پہلے بھی متعدد نوجوان جو ہے اپنی زندگی کی بازی خار چکے ہیں جبکہ ٹی پیو گجرات و مسلامہ کی طرف سے دریائے جناب پر نہانے اور یہاں پر ٹک ٹاک ویڈیوز بنانے اور اس طرح کے معاملات پر پبندی بھی آئیت کر دی گئی ہے پجاب حکومت کی طرف سے دریائے جناب سمیت پنجاب کے تمام دریائوں پر مچھلی پکڑنے پر بھی پبندی آئیت کی گئی ہے آواز نیوز سے میں ہوں آکاش نیاز